لبیت اللہم لبیت لبیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین جب مرہومین کے نام سے قربانی دی جاتی ہے تو اس وقت میں اکثر و بیشتر افراد کو اور احباب کو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ اس کے گوشت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا اس قربانی کے پورے کے پورے گوشت کو صدقہ کرنا ضروری ہے تو آج کی اس مختصر کلیب کے اندر اسی کا ایک تشفیح بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اچھا کی طرح گزارش ہے کہ اس کلیب کو اور اس کے اندر بیان کی جانے والے مسئلے کو غور سے خود بھی سنیں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی فکر کریں انشاءاللہ اس مختصر کلیب میں اس مسئلے کی مکمل وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ چار شکلیں ہیں مرہوم کے نام سے جب قربانی کی جاتی ہے یا مرہوم کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں کل ملا کے چار شکلیں ہیں ان میں سے پہلی تین شکلوں کے اندر قربانی کا گوشت صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے امیر غریب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی اس کے اندر شریک کر سکتے ہیں آخر کی بس ایک شکل ہے جس کے اندر قربانی کا گوشت امیر استعمال نہیں کر سکتے رشتہ دار استعمال نہیں کر سکتے بلکہ غریبوں کو پورے کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مال سے جانور خریدتا ہے اور اپنے ہی نام سے اس کو قربان کر رہا ہے لیکن ثواب میں اپنے مرہومین کو شریک کر رہا ہے اپنے مرہوم والد کو اپنے مرہوم دادا کو شریک کر رہا ہے یا کئی ایک مرہومین کو شریک کر رہا ہے جو کہ درست ہے کہ آدمی اپنے مال سے قربانی کرے اور ثواب میں اپنے مرہوم والد کو یا مرہوم دادا کو شریک کرے یا کئی ایک مرہومین کو شریک کرے یہ درست ہیں اس طرح سے ثواب میں شریک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کوئی آدمی ثواب میں مرہومین کو شریک کرتا ہے تو پھر ایسے جانور کی خربانی کے گوشت کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے امیروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں پھولے کا پورا گوشت صدقہ کرنا اس میں ضروری نہیں ہے یہ پہلی شکل ہے کہ آدمی اپنے مال سے جانور خریدے اور اپنے نام سے خربانی دے اور ثواب میں مرہومین کو شریک کریں دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے مال سے جانور خریدے لیکن اس کو اپنے والد مرہوم یا دادہ مرہوم کے نام سے خربانی کر رہا ہے مال اپنا ہے اور نام مرہومین کا لے رہا ہے تو ایسے جانور کے گوشت کو بھی خود استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے امیر و غریب ہر ایک استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں اس کے پورے گوشت کو صدقہ کرنا اس شکل میں بھی ضروری نہیں ہے اور تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی مرتے وقت میں یہ وسیعت کرے کہ میری طرف سے خربانی کرو اور اس آدمی کے رشتدار اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی وسیعت کو پورا کرنے کے لیے اس کے مال کو استعمال کرنے کے بجائے اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے جانور خریدتے ہیں اور مرہوم کے نام سے خربانی دیتے ہیں تو اس شکل میں بھی پورے کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو ہر ایک امیر و غریب استعمال کر سکتے ہیں چہونتی اور آخری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی مرتے وقت میں یہ وسیعت کرے کہ میرے نام سے خربانی کرو اور مرنے کے بعد رشتدار بیٹا وغیرہ اس کے رشتدار اس کے مال میں سے جانور خریدتے ہیں اور اس کو خربان کرتے ہیں تو بس یہ آخری شکل ہے کہ جس میں پورے کے پورے گوشت کو غریبوں میں صدقہ کرنا ضروری ہے اس کو امیر استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی رشتدار استعمال کر سکتے ہیں اس کو اگر ہاں رشتدار اگر غریب ہیں تو پھر رشتدار استعمال کر سکتے ہیں غریبوں میں پورے کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مال سے قربانی کرے اور اپنے نام کی قربانی کرے مرہوم کو ثواب میں شریک کرے تو گوشت کھا سکتے ہیں دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے مال سے جانور خریدے لیکن اس کو مرہوم کے نام سے زبا کرتا ہے اپنا لگا رہے ہیں بیٹا اپنا مال لگا رہا ہے اپنے مال سے جانور خرید رہا ہے تو اس شکل میں بھی وسیعت کی قربانی ہے لیکن مال اپنا لگا ہوا ہے اس واسطے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں چونتی شکل یہ ہے کہ مرہوم کی وسیعت کے مطابق قربانی ہو رہی ہے اور مرہوم کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو پھر ایسی شکل میں گوشت کھا نہیں سکتے بلکہ پورے کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ